بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو نکات کیا جاتا ہے یہ وہ 3% دیا ہوئے اب اس میں پرڈک لائن فینش کا ایک کولم ہے ریونی ہوئے cost of goods اور gross profit average number of days inventory held اور inventory holding cost estimate یہ والی ہیڈنگ جو آ رہی ہے average number of days inventory held دن بھر کی inventory کی عوصت تعداد یہ وہ کولم ہم نے بنایا ہوئے اور اس کے بعد inventory holding cost estimate اور یہ جو ہے وہ holding لاغت کا تقمینہ جو ہے یہ وہ کولم ہے تو یہاں 3% کے حصے سے ہم اس میں یہ والی کولم میں calculation کرنی ہے اور اس سے پہلے ہم gross profit چیک کریں گے gross profit کے لیے first sell میں آ جائیں گے equal revenue minus کر دیں گے cost of goods enter ڈرائگ تو جو gross profit ہے وہاں جائے گا جس میں فارمولیاں کولم میں وہ بلینک میں نے رکھے ہیں اور باقی جس میں manually لکھا ہوا ہے data وہ صرف بڑ ڈائپ ہو آف اس میں کوئی calculation نہیں ہے simple value ہے تو gross profit کے لیے ہم نے کہا کیا equal first sell میں آ گئے revenue minus کر دیا cost of goods اور اس کے بعد enter ڈرائگ اب every number of days inventory held کے days جوہیں وہ لکھے ہیں یہاں پر اب اس کو دیکھتے ہیں inventory holding cost estimate لینی لاغت کا جو تقمینا ہے وہ first sell میں آ جائیں گے اس column کے equal sum bracket open اور cost of good جو آ رہے ہیں value اس کو slack کریں گے e6 اس کا sell address آ رہا ہے multiply کر دیں گے d3 جتنے percent دیا ہوئے 3% ہے تو یہاں جو اس کا sell ہے وہ d3 ہے f4 کر دیں گے اس کو fix bracket close multiply again multiply کے بعد sum bracket open اور average number of days inventory held جوہے اس sell پہ click کریں گے اور divide کر دیں گے month days جو ہوتے ہیں تو divide ہو جائے گا 30 bracket close enter enter کے بعد اس کو drag کر دیں گے اوپر heading ڈال لیتے ہیں main select merge center mold now end میں ہمیں یہ cost of good cost of good average number sorry والکہ cost of good gross profit اور inventory holding cost estimate کے جو columns in سارپ value کو plus کرنا ہے تو یہاں سے پہلے جو cost of good والا sell as last اس کو میں select کر رہا ہوں یا revenue والی کو بھی total کرنا ہے تو shift دبا کے right side all select اور سب کو sum کرنے کے لیے یہاں home menu میں دیا ہے sum یہاں سے جا کر click کریں simple جیسے click کریں گے یہاں سب کا total آجائے گا دبل کلک ایڈٹ کر دیکھ لیتے all column select formula apply ہوگی total بھی آگی اس کے بعد inventory holding cost estimate تو اس cell کے اوپر آجائیں گے اور alter equal shortcut key سے بھی کر سکتے ہیں enter تو ہمارے پاس revenue کیا آیا cost of good اور gross profit کتنا رہا اور inventory holding cost estimate جدی وہ value آگئی ہمارے پاس اس کو بھی select کر لیتے ہیں all outside border تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی یہ فائل اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا ڈاؤنلوڈ کے لیے اس کی پرکٹیس کریں ڈاؤنلوڈ کر کے اور کوئی چیز کلیر نہیں شہاب اسلام یوٹیو چینل سبسکرپ کرنا نہ پھولیں اور آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن کے لیے بیل ایکن پر کلک لازمی کریں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور مزید ویڈیو دیکھنے چاہتے تو سوشن میڈیا کے بروفی مجھے فالو کرنا ناؤنے بلوگ پینٹریسٹ اور فیس بک پیج اور ٹویٹر ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ